اور یہ لوگوں آکے آپ سے پھگٹ میں اوڑ دے ہو اللہ کے نام پہ دو خاجہ غریب نواز کے نام پہ دو جیسو بابا کے نام پہ دو وہ لوگوں پریشان ہیں جیسو بابا خاجہ غریب نواز ہمارا نام یہ حرامزاد کئی کو استعمال کر رہے ہیں یہ دارو سلام یہ کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہیں یہ خارد ملت نواب بہدر یار جنگل احرمہ علمہ خاسم ردوی صاحب اور رشید ترابی صاحب ان لوگوں نے دارو سلام خیدہ سلام میں پہلے پولو گراؤن تھا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مجید اللہ خان صاحب عمجد اللہ خان صاحب اس پہ تشریف فرما خائدین نوجوان دوستو بزرگو جب سے آپ نے تفصیلی طور پہ عمجد اللہ خان خالد کی تخریر سنی کوئین اسپیکٹر رینبزار صاحب کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے ان کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاس خان صاحب شادی کے دن نکے میں یہ نہیں پوچھتے کتنے رن بنانے والے ہیں دھولے میاں میاں بھائیوں سے نہیں پوچھتے کتنے لوگاں آنے والے ہیں چبوا بھی مارتے چکا بھی مارتے سنگل بھی لیتے جمع ہو جاتے چورت سا بھڑ جاتا ایندہ نہیں پوچھنا کتنے آتے کتنے جاتے ہمارے چاہنے والے ہیں ہر جگہ آتے یہاں پہ ایک ہماری ڈبیر پورے کے یہاں کے ایک لیڈر تھے محمد غوث نوجوان حالیہ دنوں میں غوث کا انتخال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت کرے پہلے ہمارے ساتھ تھے پھر بعد میں دوسری طرف چلے گئے تھے لیکن اچھا نوجوان تھا جس کا انتخال ہوا میں انتخال میں تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا بہت تھے تمہلے والے میں شامل ہوں موتا میں اور خبرستان کے پاس میں دیکھتا ہوں جیسا سیدہ باد میں ہر سال کھلگے نکلتے دیکھتے ہیں آپ لوگ کھلگوں کو تیار کر کے کلر کر کے تیل لگا کے پھول پینا کے باجے بجاتے بھی لے کے جاتے ہر سال ہوتا ہو ویسے یہ کھلگے کو لے کے جا رہے ہیں مدر سے اناغریشنہ ہو رہے ہیں کھلگا بیچ میں ہیں پورے باجے بجاتے بھی لیکن اس کھلگے کو یہ تمیز نہیں ہے یہاں رکھ کے وہ اپنے ورکر کے جنازے کے اندر مسجد کے اندر آکے دو رکھات نماز پڑے جنازے کی کھڑے کے نماز پڑے اور خبرستان میں ایک پانچ منٹ رکے پورا باجہ بجاتے ہوئے گھوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں آج ان کا ورکر ان کے درمیان میں نہیں ہے یہ ایسی خیادت ہے برحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کو مجید اللہ خان فرد کو سننا ہے خائد ملت بہاتور یار جنگل الرحمہ کے بارے میں میں کچھ الفاظ آپ کو بتاؤں گا اور ان کی تاریخ خائد ملت نواب بہاتور یار جنگل الرحمہ ہندوستان کے وہ مایا ناس خائد تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے علمہ یقبال کا وشیر ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا خائد ملت جب عوام سے مخاطب ہوتے اور بارش ہو رہی ہے اور ایسے میں بارش سے لوگ اٹھ کے جانے لگے تو خائد ملت فرماتے ہیں اے نبی کے غلاموں کیا بارش کی چند بونے تم کو نبی کے ذکر سے دور کر رہی ہے بارش تیز ہو جاتی ہے لوگ بھیگتے ہیں بیٹھے ہیں اور خائد ملت آپ سن رہے ہیں یہ خائد ملت یہ دارو سلام یہ کسی کے باپ کی جاگر نہیں ہے یہ خائد ملت نواب بہدر یار جنگل الرحمہ علمہ خاسم ردوی صاحب اور رشید ترابی صاحب ان لوگوں نے دارو سلام خریدا دارو سلام میں پہلے پولو گیراؤن تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے پولو کھیلتے تھے اس کو خریدا چندے جمع کیے خاسم ردوی صاحب نے آکے جلسے کے اندر اپنے گھر کے چابیاں جو پھر سارا سامان کے ساتھ خائد ملت نواب بہدر یار جنگل الرحمہ کو دے دیا اور کہا کہ میرا مکان میرے گھر کے اندر سامان تمام بھیچے دارو سلام خریدنے کے اوپر لوگ خائد ملت اپنے اپنے کتاب میں کہا کہ ایک وہ صدیخ دخن تھے صدیخ اکبر تھے ابو پکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنا اپنا مان لاکے جمع کرو تو آپ سارا مان لاکے جمع کر دئیے اور دو چادریں پہن کر مسجد نبیوی کے کونے میں بیٹے تھے وہ صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سنت کو آپ نے جندہ کر دیا لہٰذا آپ حیدر آباد کے صدیخ اکر نے اس طرح دارو سلام کو خریدا بھی مرکز سیاسی کا نعرہ دیا اس کو پہنے مسلمانوں کے لئے رکھا لیکن شلیم انٹرویل کے بعد میں بدل گئی ان کے دادا عبدالواحد عوصہ سے وہ کے پیاسے وہاں پہ خواہد پڑ گیا تھا حیدر آباد آتے ہیں عبدالواحد یہاں ایک وکیل کے پاس نوکری کرتے ہیں جونئر ایسسٹینٹ پھر کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں ملے پلی میں ہار جاتے ہیں اس کے بعد نکل کے دارو سلام میں آتے ہیں تو خائد امیلہ کہتے ہیں عبدالواحد رکھ جاؤ خبردار دارو سلام کے سیڑھیا نہیں چڑھنا آدمی کو بلا کر کہا وکیٹ میں پانی لاؤ آج یہ سیڑھیا کو دھو ایک مکرو ایک حکومت کا مغبر دارو سلام کے اندر آیا دارو سلام کے سیڑھیا مائلے ہو گئے دارو سلام کے سیڑھیاں کو دنے تاریخ بتا رہا ہوں میں مندل ان کو ملی جو شریع کے سفر نہ تھا آج ان لوگوں نے دارو سلام پہ خفضہ کر لیا دادا کے بعد باوا باوا کے بعد بیٹے اب بیٹے کے بعد دوسرے آنے والے ہیں یہ ڈرائی کولا سیریز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے لی یہ وہ ملت بن گئے ایک حبیبہ بن گیا ایک نخیبہ بن گیا اب آنے والے دنوں میں ایک نصیبہ بن جاتا خوم کا نصیب اب آپ ان کے پیچھے بھی غلامی کرتے گھومیں گے مال اٹھا کے رہتے ہیں ادھر پر ٹھوم دلاتوں کارٹر کے ٹی آر کے گینگ کے ادھر پر ٹھوم نینٹی ایم ایل دلارہ اب بھی دلاتوں بہرحال آج یہ ڈرائی کولا سیریز ایک کے پیچھے ایک خوم کے اوپر بیٹھ گئی اور آج یہ جو دواخنے ہیں یہ مسلمانوں کی دواخنے ہیں لیکن لاکھوں روپے کا بل ہو رہا ہے لاکھوں روپے کا بل اور آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے غریبوں کی حالت بہت خراب ہے پانچ سو روپے میں یا آپ کی بستی میں آئے میں اپنے گفتگوں کو ختم کرتے ہوئے یہ بات بولوں گا کہ جب کبھی آپ کی بستی میں آئے تو بولو دس ہزار روپے ریک چل رہا اوٹ کا ریک آپ کہیں بھی بائی الیکشن ہو رہا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بی جے پیو والے دس ہزار روپے دے رہے ڈی آئر ایس والا دس ہزار روپے دے رہا ساتھ میں انہا باٹل دے رہا ہے اور ایک زندہ چھکن دے رہا مرکی بھی دے رہا ساتھ میں دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ مصو انہوں دس ہزار دے رہے ہیں انہوں دس ہزار دے رہے ہیں یعنی ایک اوٹ بیس ہزار روپے کے اندر بکرا اور یہ لوگاں آکے آپ سے پھگٹ میں اوڑ دیو اللہ کے نام پہ دو خاجہ غریب نواز کے نام پہ دو اسو بابا کے نام پہ دو وہ لوگاں پریشان ہیں اسو بابا خاجہ غریب نواز ہمارا نام یہ حرامزادے کئی کو استعمال کر رہے ہیں لہذا آئے تو محلے میں پوچھو یار کہ یہ راشن دلاؤ دواخنوں کا مرگو کاٹ پناہ کے دو فری میں تمہارے دواخنوں میں علاج کرو کب تک تمہارے کو ہم اوڑ دینا کل یہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا اب بھی دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر یہ کھلگا وہاں پہ ہے شکاگو میں ابھی یہاں سے بڑا آم آ چلے گئے باپ کی جاگیری ہزاروں کروڑ کی دولت ہے صبح میں یہاں شام میں امریکہ میں جرمنی میں جاں دل بولا وہاں پہ گم رہے ہیں برحال یہ پی جے پی کی بیٹی میں ان کا کام ہے ہمیشہ کو خوش کرنا آزم خان کی حالت نہیں ہونا ان کی آزم خان حق والے ہیں اسی لئے جل میں مخدمات ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہیں انہوں پورا ہندوستان بی جے بی کی مدد کرتے پھر رہے ہیں ایک تبدیلی لے کیا ہو اللہ کے واسطے یہ گندگی کو جو ہے ہٹاؤ کوئی مخابلہ تو رکھو یار ایک ہی بات ایک ہی بات وہی لوگوں کو ووٹ وہی لوگوں کو ووٹ ان کو دالتے رہیں گے تو کب تک آپ کو کیسا مخابلہ کیسا ہونا وہی نخیبہ ملت حبیبہ ملت کب تک آپ ناشتے رہیں گے کب تک گناہ نہیں کریں گے آپ لوگ یار بدلو یار بدل کے لاؤ نئی لوگوں کو لاؤ مخابلہ ہوتا لوگ نکل کے مخابلہ ہوتا مخابلے کے اندر آپ کو جو ہے سامنے والوں کو بھی آپ کو آپ کا کام جو ہے دیکھنے کا موقع ملتا میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ لوگ ایک تبدیلی لے کر آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ